ڈانالڈ ٹرمپ آئے ہیں تو پاکستان کو اس سے کیا پاکستان کی معیشت کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے ڈریکٹلی پاکستان کا کوئی لنک اس سے بن سکتا ہے ابھی ہم پاکستان کو امریکہ کی کسی پرائیٹی لسٹ میں تو نہیں دیکھ رہے چاہے وہ سٹرٹیجیک حوالے سے ہو یا اکانومی کے حوالے سے ہو تو آنے والے دنوں میں ہم کوئی فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی صدر ٹرمپ الیکٹ ہوئے ہیں اور میں ان کو ویلکم کرتا ہوں ان کا بڑا سارا پورے امریکہ میں ایک فیئر الیکشن ہوا ہے اور فری این فیئر الیکشن کے بعد وہ کسی جگہ کوئی ہنگاموں کی اطلاع نہیں ملی تو وہ الیکٹ ہوئے ہیں یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ امریکہ میں جمہوری نظام تسلسل سے چل رہا ہے اور ان کے کامیاب بھی ہے تو یہ دیکھیں ٹرمپ کی پالیسیز کا آپ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ان کا جو منفیسٹو ہے اس کا بتایا انہوں نے کئی ممالک پہ جو رسٹکشن لگائیں ہیں امپورٹ کے ٹیریف لگائیں ہیں وہ بھی آپ نے بتائے پاکستان کی ایک اپنی اہمیت ہے وہ پریاریٹی لسٹ تو بتا نہیں آپ بتا رہے ہیں پاکستان دنیا کا پانچمہ بڑا آبادی کا ملک ہے اور اس خطے میں پاکستان کی جغرافیائی بھی بہت اہمیت ہے اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جب سے پاکستان بنا بڑے گہرے اور برادرانہ ہیں اختلافات ہمیں آپ میں رہے پالیسیز بھی ہم ڈسکرس کرتے ہیں اختلافات رہے لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ ان کا ہمارے بزنس میں ہماری ایکسپورٹس میں اور لوگوں کے ساتھ مین ٹو مین ہمارے بہت سے بچے لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا وہ ہم وہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو کہ ڈائسپورا ہے امریکہ میں اور امریکہ بہت ایسی ڈیسٹینیشن ہے جن میں ہمارے پاکستانی لاکھوں کی تعداد میں وہاں جا کے اپنے روزگار ڈھونتے ہیں اور وہاں اپنا بزنس بھی کرتے ہیں بڑا کیونکہ فری ایکانوی ہے ان کا ان کو کافی فائدہ پہنچتا ہے وہاں سے ہماری ریمیٹنسز آتی ہیں وہ اپنی فیملیز کو ریمیٹنس بھیجتے ہیں اور ڈاکٹرز پاکستان کے ڈاکٹرز آپ نے دیکھا ان کے معاشرے میں بہت زیادہ ان کی اہمیت بھی ہے اور ریپوٹیشن بھی ہے تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بالکل بہت مین ٹو مین اور گورنمنٹ ٹو کورنمنٹ استوار ہیں ہمارے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے افواج کے ان کے ساتھ بہت گہرے تعلقات رہے ہیں فارن پالیسی بھی زیادہ تر امریکہ اور پاکستان کی ایک ہی سمت میں رہی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ نئے جو الیکشن ہوئے ہیں اور ٹرمپ صاحب جس طرح بادے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کسی جگہ ہم جنگ کا ماحول نہیں کریئٹ کریں گے اور ہمارے یہاں بھی جو معاملات ہیں یعنی آپ دیکھئے کہ افغانستان میں جو ٹی ٹی پی جس طرح کے حملے کر رہی ہے یا انڈیا نے جو کشمیر کے اوپر جو غاسبانہ قبضہ کیا ہوا ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ٹرمپ ایک ڈیموکرٹک نام کو دینے والے جو ترقی اور اس کو ڈیولپ کرنے والے تو ان معاملات پر ان کا غور ہوگا پاکستان بہت بڑی چوبیس پچیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور ہمیں ہمیشہ امریکہ کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اچھے ٹرمپ پہ دونوں کے مشترکہ مفاد میں پاکستان امریکہ سے تلقات رکھے کیونکہ امریکہ کیا آئی ایم ایف ہم پروگرام میں ہیں اور یہ جو بھی آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے اس میں امریکہ کی بہت بڑا ایک ووٹ بینک ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے تو وہ بھی اس امریکہ کے کنسنٹ کے بغیر عام طور پہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی فیسلیٹیشن نہیں ہو سکتی پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیونکہ ان کا جو تلقات ہیں جو رویہ ہے تو اس سے میں تو ایک اچھے دور کا ایک آغاز کا توقع کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ابھی آگے بڑھ رہا ہے ترقی ہو رہی ہے اور جس میں اور اضافہ ہوگا ہماری لوگوں کا جو ہمارے ہاں غربت ہے دس کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ہمارے انٹائی کروڑ بچے ایجوکیشن نہیں پا رہے بچے سکول نہیں جا پا رہے تو ان تمام چیزوں کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو ہماری ماحول جو ہے اس میں جو کسافتیں ہیں وہ ٹھیک ہوں وہ ہر جگہ ہم نے امریکہ کی سپورٹ دیکھی ہے ٹھیک ہے پارٹکس میں ان کی فارن پارلیسی اور ہماری فارن پارلیسی کیونکہ ہمارے چائنا سے بھی بہت ہی دوستانہ اور آئرن فرینڈ ہے چائنا ہمارا تو امریکہ اور چائنا اس وقت آپ رہے میں ٹسل ہے ان کی لیکن ہم ان کے کامن فرینڈ ہیں دیکھئے میں آپ کو بتاؤں نائنٹی سیونٹی ون میں پاکستان ہی وہ ملک تھا جس نے امریکہ کی اور چائنا کی دوستی کرائی ہے ہم پھر ان تعلقات کو استوار کرنے کے دو بڑے ملکوں کی دو بڑی اکانومیز کی استوار کرنے میں ہمارے دونوں سے بڑے کوارڈیل ریلیشن تھے اور ہم آگے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں ضرورت ہے ان کو ایسے دوستوں کی جن کا کامن تعلقات ہوں اور خطے میں ہماری جو اہمیت ہے اس کو کوئی بھی دینائے نہیں کریں سیئی تاکہ کوئی خبر رہنا جائے